بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنٹرسٹ اکاؤنٹ کرییشن کے بعد جو دوسرے سٹیپ آتا ہے وہ ہے پنٹرسٹ اکاؤنٹ کے اندر اپنے ریلیونٹ بورڈز بنانا ٹھیک ہے بورڈز آپ یہ سمجھ لیں کہ بورڈز ایک جس طرح کے ایک بڑا فولڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس فولڈر کو آپ ایک نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی آپ کے آفس میں یا آپ کے سٹڈی روم میں ایک بڑا ریک ہے بکس کا اس میں فولڈرز بغیرہ بھی اب رکھے ہوتے ہیں ان فولڈرز کا اپنے نام دیے ہوتے ہیں اب اس وہ نام آپ کی سلیے دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ فولڈر کہ یہ فولڈر جو ہے اس میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ڈاکیمنٹس ہیں اور فائلز ہیں ٹھیک ہے سیم پوزیشن جو ہے وہ پنٹرسٹ کے اوپر بھی ہے پنٹرسٹ کے اوپر اپنے ایکاؤنٹ میں ہم لوگ بورڈز بناتے ہیں اور بورڈز میں پھر ہم پنز ڈالتے ہیں پنز سے مراد وہ فائلز اور فولڈرز ہیں جو ہم ریلیونٹ بورڈ کے اندر ہم سیو کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ منشن ہے what are pinterest boards boards are where you save, collect and organize your pins ٹھیک ہے جی جہاں پہ آپ اپنے پنز جو ہیں اپنی پنز بھی ہو سکتی ہیں آپ کسی دوسرے جو پنٹرسٹ یوزر ہیں ان کی پنز بھی آپ save کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پوری ایک آپ کی اس بورڈ کے اندر آپ کی پنز کی پوری ایک collection وہ بن جاتی ہے ٹھیک ہے اب پنز کو ہم تھوڑا سا define کریں what are pinterest pins pins are bookmarks that people use to save ideas they love on pinterest pins جیسے bookmarks ہوتے ہیں اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے یہ bookmarks رکھے ہیں ٹھیک ہے یہ صرف اس لیے ہیں کہ میں simply مجھے یہاں پہ type نہ کرنا پڑے اور پورا اپنا اس کا url ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ہر url یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے simply میں اس کے اوپر click کروں تو میں جو میری required destination ہے اس کے اوپر میں پہنچ جاؤں ٹھیک ہے same جو ہے وہ pinterest pins کے ساتھ بھی ہے آپ کو اگر کوئی بھی pin اچھی لگتی ہے جو آپ کے topic اور niche سے relevant ہے سے میں یہی دیکھ لیتے ہیں salad recipes ٹھیک ہے یہ سب pins ہیں ٹھیک ہے اور یہی پہ آپ جو ہے آپ scroll کرو گے جو سب سے زیادہ وائرل ہیں یا جو سب سے زیادہ لوگ جس کو پسند کر رہے ہیں پنٹرس کا جو algorithm ہے وہ automatically ان pins کو اوپر لاتا رہتا ہے تو وہ آپ کو first draw میں نظر آئیں گی جو سب سے زیادہ وائرل ہو رہی ہیں جن کو سب سے زیادہ لوگ save کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب سے مجھے یہ والی pins زیادہ آچھی لے گی جو میرے niche related ہے simply میں اس کے اوپر click کروں گا اور میں cursor میں لے کے جاؤں گا تو یہاں پہ آپ کو یہ option آجائے گا save کا اب آپ نے اگر مختلف boards بنائے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی بھی ایک ایسا board ہے جس جو کہ root vegetable salad سے related ہے تو simply آپ یہاں پہ اگر یہاں پہ اس کا mention ہو رہا ہے تو well and good نہیں تو یہاں پہ arrow سے drop down کریں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ اپنا relevant جو board ہے اس کو select کر کے یہ save کا button اس پہ آ رہا ہوگا تو آپ اس board میں directly یہاں سے آپ اس کو save کر سکتے ہے اب boards creation سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے board تو create کر لوگے آپ ان boards کا نام کیسے choose کروگے ٹھیک ہے اچھا board name choose کرنے کے لیے ایک بہت ہی آسان اور بہت زبری طریقہ ہے جو کہ پرنٹرس خود آپ سجیسٹ کرتا ہے میں بالکل آپ کو ویڈیو کے آخر نہ بتاؤں گے اس لئے میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پوری آپ آخر تک دیکھی ہے تاکہ وہ جو ٹیکنیک ہے وہ آپ کو سمجھ آسکے اب آج بات آتی ہے کہ آپ boards کیسے create کروگے یہ جو آپ کو لے آؤٹ نظر آرہا ہے یہ recently پیٹرس نے اپنا algorithm اس کو changes کی ہیں اور یہ layout ہے وہ اس طرح سے نظر آرہا ہے ٹھیک ہے آپ سے کچھ مہینے پہلے تک یہاں پہ آپ کو ایک پلس کا option بھی نظر آرہا تک اس پہ آپ klik کریں گے تو آپ کو create pin اور create board اور options straight away وہاں پہ مل جاتا تھا اب یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ کور image ہے وہ نظر آرہا ہوگا اس cover image میں جو آپ کی recent pins ہیں وہ آپ کچھ ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو recently آپ نے save کی ہیں یا اپنی pins ہیں یا کسی اور pins آپ نے save کی ہو تو وہ آپ بھی ہاں نظر آئیں گے ٹھیک ہے نیچے آپ کو image جائے گی نام آئے گا وغیرہ جو آپ نے پنٹرست اکاؤنٹ کا description رکھا ہے وہ آپ سامنے نظر آئے گا اس سے آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو یہ 3 option نظر آئیں گے ٹھیک ہے created میں آپ جو recent pins ہیں وہ نظر آرہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو آپ اپنی چاہے اپنی pin ہو یا کسی دوسرے کی pin ہو جو آپ نے save کی ہے اپنے پاس وہ آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے دوسرا option ہے saved saved پہ آپ klik کریں گے تو یہ دیکھیں میں آپ دکھا دوں کہ جو save پہ آپ klik کریں گے تو آپ کو اپنے جو boards ہیں اپنے خود کی create کی اوے boards بھی نظر آئیں گے اور وہ سارے boards بھی نظر آئیں گے جن پہ آپ as a contributor آپ اپنے join کیا ہوئے ٹھیک ہے جو آپ کا اپنا board ہے وہ simple آپ کو اس طرح سے اس کی image نظر آئے گی جس جو آپ کے پاس کسی دوسرے board ہے جس پہ آپ as a contributor اپنا join کیا ہوئے اس کو اس کے ساتھ آپ کو اس طرح کی جو circles ہیں وہ بھی نظر آئیں گے جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہے اب یہ board جو ہے اب یہ والا board جو ہے یہ جو سب سے پہلی image ہوتی ہے he is the owner of this board ٹھیک ہے اب ان کے علاوہ میں بھی ہوں اور 19 اور لوگ ہیں جو اس board میں contribute کرتا ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ boards کو اپنی join کیسے کرنا ہے وہ انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا اس وقت یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا تو یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے boards ہیں میرے ان سب کو میں نے نام دیئے میں جیسے best recipes on Pinterest space heater best bakeware sets kitchen appliances head phone for kids ice cream maker grandpa kitchen gadgets running shoes for men یہ سب board names ہیں اور یہ میرے سارے boards ہیں اب ہر boards جیسے آپ کو میں بتایا کہ ایک بڑا folder ہے جس کے اندر اس سے relevant files ہوتی ہیں جیسے space heater کو open کرتا ہوں اس میں سارا آپ کو material جو pins ہیں وہ space heaters اور heaters اور ان سے related آپ کو ملیں گی اب بات آج تھی کہ آپ board create کیسے کرنا ہے اب میں sign نظر آ رہے اس پہ آپ klik کر رہے تو یہاں پہ دونوں options آپ پاس آ رہے ہیں pin بھی آپ create کر سکتے ہیں اور board بھی create کر سکتے آپ simply board پہ klik کر na کلک کر کھنے کے بعد آپ کھ یہ window ہے آپ کو سامنے open ہوگی ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ اس کا نام لکھ ہے اور date آپ دینا چاہے دے دیں اور دو کسیم پہ practices ہیں دونوں میں آپ بتا دوں کہ بعض لوگ باز جو پیٹرس users ہیں ویسے کرتے ہیں جو نیا بورڈ کر رہے ہیں وہ initially اس پہ کلک کر دیتے ہیں keep this board secret ٹھیک ہے for the time being وہ صرف اس لیے کہ وہ شروع میں بورڈ کرتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک ہی گو میں completely اس کو design کر کے اس میں title اور description اور کچھ pins بغیر ڈال کے رہتے ہیں اس کو مزید secret نہیں رکھتے کیونکہ secret رکھیں گے تو وہ board صرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں جو pins ہیں وہ کسی اور کو show نہیں ہوں گی ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ جو Pinterest کا algorithm ہے ان اس board میں موجود جو pins ہیں ان کو pick نہیں کرے گا اور rank اس کو create کر دیتا ہوں let's say میں board create کرنے چاہ رہا ہوں parenting ٹھیک ہے یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں Pinterest ہے وہ ایک search engine ہے ایک visual search engine ہے جہاں پہ آپ images نظر آتی ہیں اور images کے background پہ blogs ہوتے ہیں articles ہوتے ہیں ویڈیوز ہوتی رہا ہوتا اب google پہ اگر آپ کو search کرتے ہیں تو وہاں پہ keywords use ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگ long tail keywords 3 and 3 plus words کا keyword use کرتے ہیں let's say how to clean a gas grill after use ٹھیک ہے یہ ایک keyword ہے لیکن یہ long tail keyword ٹھیک ہے اس سرے کی searches ہوتی ہے google پہ as far as pinterest is concerned pinterest پہ جو broader terms ہیں جس طرح سے parenting ہے ٹھیک ہے جس طرح سے gardening ہے اس طرح سے لوگ اس پہ search کرتے ہیں اور اس سے related وہ automatically ان کے سامنے boards آ رہا جاتے ہیں اور ان boards میں جو آپ relevant نظر آتے ان board پہ click کر کے ان سے ان در جو ساری pins ہیں اس relevant topics related تو وہ pins آن کو نظر آتی ہیں تو جو pin بھی ان کو زیادہ relevant نظر آتی ہو اس پہ click کریں گے تو وہ relevant blog کے اوپر جائیں گے یا article پہ جائیں گے یا کسی ویڈیو پہ جائیں گے ٹھیک تو یہ فرق ہے دونوں پیٹرس میں اور گوگل میں کہ پیٹرس میں لوگ کس رجل سرچ کرتے ہیں گوگل میں کس سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے نام لکھ دیا parenting میرا آگے پروگرام ہے جناب جو آئیڈیاز ہیں hacks ہیں tips and tricks ہیں ٹھیک ان کو میں اس کرتے ہیں create پہ کلک کرنے کے بعد اس طرح کی window آپ سامنے آئے گی ہو سکتا ہے یہاں پہ کچھ پینترسٹ کچھ پنز اور boards suggest بھی کریں اگر آپ چاہیں تو اس میں select کر کے آپ اپنے نئے board کے اندر ان کو save کر سکتے نہیں تو simply آپ یہاں پہ done کر دیجئے یہ آپ کا brand new boards ہے اس کے بعد آپ سمپل یہاں پہ جانا ہے parenting کے ساتھ آپ کو تین dots نظر آ رہے ہیں اس پہ آپ کلک کریں گے تو edit board یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے description جو آپ کے اس board سے relevant ہو گا اب آپ نے جو board description ہے وہ کس طرح لکھنی ہے اس کو ذرا سمجھ دیجئے boards description لکھنے کے دو طریقے ہیں اول تو یہ ہے کہ پر سرچ کریں جو آپ نام سے جس topic سے آپ نے بنائے ہے parenting ٹھیک ہے اس کے ساتھ سرچ بار میں آپ یہاں پہ دیکھو گے all pins لکھ top جو top performing boards ہیں وہ جو Pinterest سے وہ سب سے پہلے سوئے شو کرے گا تو اس پہ آپ کسی بھی سب سے پہلے یہ والا board ہے اس پہ آپ لکھ کریں تو یہ اس کا board description لکھا ہو ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ ریندم لی پڑھ لیجئے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ description لکھ ہیں board کا اس topic سے related جتنے keywords ہیں جتنے relevant keywords ہیں ان کو آپ description میں cover کریں تاکہ Pinterest کے algorithm اور robots کو پتا چل سکے کہ یہ board اس کی relevancy کن topics کے ساتھ ہے اور کس کس طرح کا material جو ہے وہ اس میں available ہے تاکہ Pinterest جو ہے وہ اس میں موجود جو pins ہیں ان کو relevant ان کو reasonable ranking دے سکے اس niche اور اس topic سے related ٹھیک ہے تو اس کو یہ سب سے پہلا جو parenting سے related board ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں parenting پہلے اس نے لکھا ہے the hardest job in the world but the most fulfilling to our children اور اس طرح کے دو تین boards کو دیکھنے کے بعد یہ دوسرا بھی open کر لیتے ہیں اس نے سمپل یہ اس طرح لکھا ہے ٹھیک ہے اگلا بھی دیکھ لیتے ہیں اس نے کیا لکھا ہے پہرنٹ پہرنٹنگ پہرنٹنگ ٹپس ٹپس ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو اب ان چیزوں کو آپ نوٹ کر لو اپنے پاس ٹھیک ہے اور ان ساری چیزوں کو اپنے ورڈز میں ڈسکرائب کر دو تو وہ آپ کا ایک بورٹ ڈسکرپشن بن جائے گا اب اپنے کی ورڈز کیسے فائنڈ کرنا ہے کی ورڈز آپ نے پنٹرس کی کی ورڈز آپ نے گوگل میں ہی فائنڈ کرنا ہے پنٹرس کی کی ورڈ آپ نے جو پنٹرس کا سرچ ہے اس میں ہی فائنڈ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ پہ پیرنٹنگ لکھیں گے ٹھیک ہے یہ لکھیں جس طرح سے گوگل میں آپ کو ایک ورڈ لکھتے ہیں اور اس سے ریلیونٹ گوگل آٹومیٹکلی آپ کو جس چیز پہ لوگ سرچ کر رہے ہیں وہ آپ کو شو کر لیتا ہے اسی طرح پنٹرس میں بھی ہے پیرنٹنگ ہم نے لکھا ٹھیک ہے سپیس بار پیرنٹنگ کوٹس ہیکس پیرنٹنگ فیل ٹپس سکیلز ٹینز پیرنٹنگ ٹوڈلرز ٹھیک ہے یہ دو تین بورڈز ہیں جو ٹاپ ریلیونٹ ہیں اس پیرنٹنگ سے وہ بھی آپ کو پنٹرس نے سجیس کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ٹاپ ٹرینڈنگ کی ورڈز ہیں پیرنٹنگ سے ریلیونٹ یہ ان کو آپ نے اپنے جو ڈسکرپشن ہے بورڈ کا اس میں آپ نے پٹ کرنا ہے اچھا یہ چھوٹا سا ڈسکرپشن میں نے لکھ لیا ہے آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں جو کی ورڈز ہیں سمپلی ان کو ٹائپ کر کے بیچ میں آپ سپیس دیکھیں اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح سے انہوں نے جو پہلا بورڈ ہم نے دیکھا تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا اب اس یہ جو ڈسکرپشن ہے اس میں بھی انہوں نے مختلف چیزوں کو کور کیا ہوئے لیٹس اے پیرنٹنگ ایڈوائس پیرنٹنگ کیر ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ ان کو بھی جو ڈسکرپشن کو دیکھیں اپنا ڈسکرپشن ملا سکتے ہیں اور دوسرا آپ ٹائپ کریں گے اور جو سجیشنز آپ کو پیرنٹرس دے رہا ہے اس ان کو بھی آپ اپنے پاس ڈسکرپشن میں آپ ان کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہمارا پیرنٹرس بورڈ کا ڈسکرپشن ٹھیک ہے یہاں سے آپ done کیجئے تو آپ کا بورڈز ہے وہ ready ہے اچھے جی بورڈ کرنے کے بعد جو سب سے بیس طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ سٹارٹ میں اس میں تقریباً 20 to 30 relevant جو پنز ہیں وہ اس میں آپ شیئر کریں تاکہ پنٹرس جو ہے وہ آپ کے بورڈ کو فوراں سے پیشتر پک کرسکے پنٹرس کے روبوٹس آپ کے نئے بورڈ کو پک کرسکیں ان کو معلوم ہو سکے کہ نیا بورڈ کریئٹ ہوا ہے اور اس میں جو ریلیونٹ ہیں وہ پنز وہ بھی اس میں موجود ہیں اور اس کو algorithm جو ہے پنٹرس کا وہ اس کو ایک پراپر ویٹیج اور اس کی پراپر رینکنگ اس کی سٹارٹ ہو سکے بہت initial stage میں تو اس کی لیے سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ جو آپ نے جس پہ آپ بورڈ بنائیو ہے وہ آپ یہاں پہ ٹاپک لکھیں پیرنٹنگ پیرنٹنگ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ڈروپ ڈاؤن کریں اور آپ دو طریقوں سے بھی اس طرح پنز کر کے جتنی پنز ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی آپ بورڈ سے بھی کلک کر سکتے ہیں اور جو بورڈ آپ پسند آئے اس پہ کلک کیجئے اور اس کے اندر جتنی پنز ہیں اس کو آپ سیو کر سکتا ہے تو میں جاتا ہوں جو پنز ہیں وہ زیادہ سٹرونگ ہیں زیادہ شیئر ہو رہی ہیں زیادہ سیو ہو رہی ہیں تو میں یہی چاہوں گا جو بیس پر فارم بورڈ ہیں انہی کو چوز کروں سب سے پہلے ہی ٹھیک ہے میں یہاں پہ سب سے پہلے اس کو فالو پنز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ان میں جو آپ کو پسند آتی ہے وہ آپ سیو کر سکتا ہیں ایٹین ویس سیو پر سیو پر کلک کریں گے اگر آپ کے پاس یہاں پہ نہیں آرہا تو سیو پر پر پیرنٹنگ اور اس پر سیو کے اوپر کلک کریں تو یہاں پیرنٹنگ والے بورڈ میں سیو ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے جو نیا بورڈ آپ نے کریئٹ کیا ہے اس میں آپ نے اس طرح سے تقریباً ٹونٹی ٹھو ٹھرٹی آپ پیرنٹرس میں سیو کریں تو آپ کو بلکل انیشلی آپ کو ایک بورڈ کو ایک بوسٹ ملے گا بورڈ ہیں انہی کی پن آپ اپنے پاس سیو کر رہے ہیں اور چونکہ پنٹرس ان پن کو زیادہ ویٹیج دے رہا ہے کیونکہ لوگ اس کو زیادہ شیئر کر رہے ہیں زیادہ سیو کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے بورڈ کو بوسٹ ملے گا اور انیشلی موسٹ پرابلی میں آپ کو آخر میں ایک زبرس ٹرک بتانے والا ہوں جس سے آپ بہت ایزیلی اپنے کوئی بھی نیا بورڈ کرنے چاہ رہے تو اس کے لیے ٹائٹلز ہیں وہ بہت ایزیلی دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں آپ کو بتا جاتا ہوں اچھے آپ نے جانا ہے پنٹرس ڈاٹ کام ٹھیک ہے تو اس طرح سے سکرین ہو سکتا ہے جب آپ دیکھ رہے ہو تو یہ ان کا لے آٹ چینج ہو گیا اگر آپ لوگ ان ہوئے ہیں تو سائن آؤٹ کر کے پنٹرس ڈاٹ کام پہ جائیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ سکرول ڈاون کریں گے تو یہاں پہ نیچے آپ دیکھئے یہ کچھ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہیں ٹاپیکس یہ وہ تمام ٹاپیکس ہیں جن کے اوپر لوگوں نے بورڈز کریئیٹ کیے ہیں اور یہ وہ ٹاپیکس ہیں وہ ٹائٹلز ہیں بورڈز کے جن کو پنٹرس پسند کرتا ہے مثلا ٹوننگ ٹریننگ ڈوز میوزک بڈرپلائی ٹائٹوز ٹرافک کیمرا نرسری نیٹنگ بلوتنگ بیپر جیپنیز سیلیڈ مورٹل انسرومنٹس ٹھیک ہے اور لسٹ گوز آن یہ تقریبا 26 اس وقت تو 26 پیجز ہیں جن میں آپ سلف کنٹرول ٹھیک ہے جن میں آپ اپنا جو اپنے نیچ سے ریلیٹڈ جو ٹاپیک ہیں وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں آپ سرچ کیسے کریں گے سیمپل آپ نے پہلا پیج اوپن کیا ہے یہاں پہ کنٹرول ایف کریں اور پیرنٹنگ اب یہ پہلا پیج میں صرف ایک پیرنٹنگ پیرنٹنگ ہیومر پیرنٹنگ ہیومر پہ آپ ایک الائدہ بورڈ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ سیکنڈ پیج بھی جائیے پیرنٹنگ تین بوئی تھرڈ پیج بھی جائیے پیرنٹنگ کوٹس ٹھیک ہے یہ وہی ایسا تو وہی آ رہے ہیں جو پینترسٹ سرچ میں آپ کو نظر آئے تھے ٹھیک ہے لیٹسے میں سیلیڈ ایک سیلیڈ ایک سیلیڈ میں پھر میں ایک الائدہ بورڈ بنا سکتا ہوں شرم سیلیڈ براکلی سیلیڈ ٹاکو سیلیڈ ٹھیک ہے یہ ایک بہت ہی ایزی وے ہے کس کوئی بھی نیا بورڈ کرنے کے لیے اس کے جو ایک بیسٹ ٹائٹل جس کو پینترسٹ پریفر کرتا ہے اس طرح جس طرح کے ٹائٹلز کو وہ ان کو آپ یہاں سے ایزیلی ڈھون سکتے ہیں اور ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور اسی سے ریلیٹڈ اپنے بورڈ ڈسرپشن میں اسی سے ریلیٹڈ جتنے اور کی ورڈ ہیں انہی کو آپ اپنے ڈسرپشن میں یوز کریں گے تو پینترسٹ آپ کے بورڈ کو جو ڈیو ویٹیز ہے وہ ایز کوککلی ایز پاسبل دے سکے گا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو کینڈلی اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آگے بہت سارے ویڈیوز آنے والی ہیں پینترس ریلیٹڈ ہیں کینوا سے ریلیٹڈ ہیں بلوگنگ سے ریلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے تو میک شور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں وہ آپ کو فورن سے پیش مل سکے تل نیکس ٹائم اسلام علیکم